سابق خاتون اول بیگم کلسم نواز کی میت لندن سے لاہور پہنچ گئی ہے پی آئی اے کی پرواز پی کے سات پانچ آٹھ کے ذریعے لاہور ائرپورٹ یہ میت لائی گئی ہے جبکہ شہباز شریف بھابی کلسم نواز کی میت لے کر پاکستان پہنچے ہیں کلسم نواز کی نماز جنازہ آج شام پانچ بجے ادا کی جائے گی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتاتے چلیں کہ کلسم نواز کی میت جو ہے وہ اس وقت لاہور ائرپورٹ پہنچ چکی ہے اور ابھی جو ابتدائی کارروائی ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے کچھ ہی دیر بعد یہ میت جو ہے سیکیورٹی کے عملے کے ہمراہ لاہور ائرپورٹ کے ہلس ٹرمینل سے روانہ کر دی جائے گی اور اس کو جاتی عمرہ پہنچایا جائے گا تقریباً پچیس سے تیس منٹ کا جو ہے یہ فاصلہ اس وقت بدایا جا رہا ہے اور اگر دو روٹ اس وقت استعمال ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک رنگ روڈ کا روڈ ہوگا جبکہ دوسرا اندرون شہر کا روڈ بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے لیکن قریبی اور آسان ترین جو روڈ رہے گا وہ رنگ روڈ کا رہے گا اور اس میں پچیس سے تیس منٹ جو ہیں وہ لاہور ائرپورٹ سے جاتی عمرہ پہنچنے کے لیے لگ سکتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں جانب سے سکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں جاتی عمرہ میں بھی اس وقت سکیورٹی ہائی آلرٹ کی گئی ہے جبکہ ائرپورٹ پر اے ایس ایف کے حکام سکیورٹی ایجنسیز پولس کے اہلکار بھی تائینات کیے گئے ہیں جبکہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے لاہور ائرپورٹ کے حج ٹرمینل سے سکیورٹی کا جو قافلہ ہے وہ روانہ کر دیا جائے گا جو کہ بیگم کلسوم نواز کی میت لے کر اس وقت جاتی عمرہ کے لیے روانہ ہوگا سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی میت جو ہے وہ اب سے کچھ ہی دیر قابل پی آئیے کی پرواز سات پانچ آٹھ کے ذریعے لندن سے لاہور پہنچی اور شہباز شریف جو ہیں اور ان کے ہمراہ خاندان کے دیگر بارہ افراد جو ہیں ٹوٹل تیرہ افراد جو ہیں وہ اس تیارے میں موجود تھے جو کہ میت لے کر لندن سے لاہور پہنچے ہیں جبکہ ائرپورٹ پر حمزہ شہباز سلمان شہباز اور یوسف عباس جو ہیں وہ اپنی تائی کی میت کو وصول کرنے کے لیے لاہور ائرپورٹ پہنچے تھے اور اب وہاں پر تمام تر جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد کچھ ہی دیر بعد یہ میت جو ہے وہ لاہور ائرپورٹ کے حج ٹرمینل لاؤنج سے روانہ کر دی جائے گی جاتی عمرہ کی جانب شہباز شریف اپنی بھابی کی میت لے کر اس وقت لاہور ائرپورٹ پہنچے ہیں کچھ ہی دیر قابل یہ تیارہ جو ہے وہ لینڈ کر گیا ہے اور لینڈ کرنے کے بعد وہاں پر سیکیورٹی عملہ جو ہے وہ موجود تھا اور اب جو ضروری کارروائی ہے وہ مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر اس میت کو جاتی عمرہ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا بتایا یہ جا رہا ہے کہ رنگ روڈ کا روڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا یہ فاصلہ ہے لاہور ائرپورٹ سے جاتی عمرہ تک کا اور اس پورے راستے میں سیکیورٹی کو ہائی الارٹ رکھا گیا ہے راستے میں آرڈنز جو ہیں وہ ٹرافک کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہیں مزید بات کریں گے مدسر نواب سے مدسر بتائیے گا کب تک میت کو لاہور ائرپورٹ کے حاج ٹرمینل سے روانہ کیا جائے گا اور جاتی عمرہ پہنچایا جائے گا ہم بالکل جیسے کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے جو ہمارے ریپورٹر رانہ محمد علی ابھی بتا رہے تھے کہ جو لاہور ائرپورٹ پر جو ہے ابھی میت جو ہے لینڈ کر چکی ہوئے اور پی آئی اے کا تیارہ جو ہے سات پانچ آٹھ جو ہے وہ بھی لینڈ کر چک ہوئے اور کچھ دیر میں جو ہے جو حمزہ شہباز شہباز شریف یوسف عباس اور دیگر ان کے اہلے خانہ جو ان کے ہمراہ ہیں کچھ دیر بعد جو ہے وہ آج ٹرمینل والی سائٹ سے جو ہے میت کو لے کر جاتی عمرہ کے لیے روانہ ہوگے جب یہ میت روانہ کی ہوگی آج ٹرمینل سے تو یہ تقریباً جو رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے تقریباً جاتے اڈاو پلوٹ نکلے گئے یہاں سے رہ کر یہاں پر اڈاو پلوٹ سے یہ جاتی عمرہ یہاں پر اپنی جو ہے یہ پیچھے جو رہائش گاہ ہے یہاں پر پہنچے گی کلسوم نواز کی میت جہاں پر جو سابق وزیراعظم نو نواز شریف ہے ان کو یہاں پر رکھا ہوا ہے اور سب جل قرار دیا ہوا ہے اس ایریا میں تین کمرے جو ہیں جہاں پر جو کلسوم نواز شریف ہیں مائیم نواز ہیں اور کپنن رٹائر سفدر ہیں جو کہ اڈیالا جیل سے یہاں پر منتقل ہوئے تو انہیں یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر میت کو لائے جائے گا جن کی نماز جنازہ جو ہے آج شام پانچ بجے جو ہے یہاں پر جو شفری شریف کمپلیکس ہے سبزہ زار کے ایریا میں جو ان کا شریف کمپلیکس کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پر ان کی نماز جنازہ جو ادا کی جائے گی جبکہ اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ انتہائی فول پروف کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو جو روڈز ہے جب کلسوم نواز کی میت یا جاتی عمرہ کے لیے لائی جائے گی تو اس دوران جو سیکیورٹی کے انتظامات اور اس روڈ پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ انتہائی فول پروف کیے گئے ہیں ٹریفک کی روانگی کو برقرار نکنے کے لیے کہ جو ہے ٹریفک وارڈن اس کو تائینات کیا گیا ہے جبکہ روڈ کے اوپر جو ہے پیرو فورسز ہے دیگر پنجاب پولیس کے جو دستیں ہیں وہ گشت کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کو بقاعدہ جو ہے گاہے بگاہے جو ہے اپنے اعلیٰ افسران کو جو اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہے ہیں تمام سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو نماز جنازہ کے انتظامات کیا گیا ہے جنازگاہ کے انتظامات کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی فول پروف بنا دیا گیا ہے اڈا پلاٹ سے جو سوئی کے سسائیٹی کو رستہ جاتا ہے اس رستے کے ذریعے جو چھے دیوارے توڑی گئی ہیں مدرس نواب بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے